بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوڈنٹس میں پروفیسر مرتضی آپ کے سامنے ایک بار پھر ایف اے کے بچوں کے جو تمام سبجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل واضح کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں بہت سارے بچے ایسی ہیں جن کے او لیولز میں یا میٹری کلیشن میں نمبرزوں ہیں وہ بہت اچھے نہیں آتے پھر ان دو سالوں میں خاص طور پر جب سٹوڈنٹس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ان کی ریگولر کلاسیز نہیں ہوئیں تو پھر ان کو نمبر لینے کا کوئی سپیسیفک میتر ان کے پاس موجود نہیں تھا تو بہت سارے بچے ایسی ہوں گے جن کا ایف ایسی میں آئی سی ایس میں انجیننگ یا میڈیکل کی فیلڈ میں یا ایک آمیٹ مشن نہیں ہوگا تو انہیں پھر ایف اے کرنا پڑے گا تو ایف اے کو بھی جو ہے وہ اتنا غیر اہم نہ سمجھیں ایف اے میں ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن کا کمبینیشن بن سکتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایف اے کے چھے سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ نے رکھنی ہیں یہاں پہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ کون کون سے مرامین جو ہیں وہ ایف اے میں یہ رکھے رہے ہیں پھر عموماً ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بچوں کی کونسلنگ نہیں ہو پاتی پراپر کونسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہی سمجھ جاتا ہے کہ ایف اے جو ہے ایک بہت کم تک درجے کی کلاس ہے ایف اے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جبکہ جدید تعلیم میں ایف اے جو ہے وہ آپ کو بہت سارے فائد دیتا ہے ایف اے کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری مزید فیلز ہیں جن کی بنا پر ہم جو ہے وہ مخلف شعبوں کو اختیار کر سکتی ہیں بیٹے آپ کے پاس ایف اے میں جو ہے وہ کل چھے مزامین ہوں گے ان میں سے آپ کے لازمی مزامین جو ہے وہ تین ہوں گے اور اختیاری مزامین بھی جو ہے وہ آپ کے تین ہوں سکتے ہیں یعنی آپ نے ایف اے میں کل جو ہے وہ چھے کتابیں پڑھنی ہیں جیسے ایف اے میں آئی سی اے میں یا آئی کام میں آئی کام میں سات کتابیں ہوتی ہیں ایف اے سی میڈیکل ہو یا انجینئنگ دونوں میں چھے سی کتابیں ہوتی ہیں پھر آپ کا جو آئی سی اے اس اس میں بھی آپ کی چھے کتابیں ہوتی ہیں تین کتابیں یعنی تین مزامین آپ کے جو ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں ایف اے ہو ایف اے سی ہو آئی سی اے اس ہو آئی کام ہو ان سب کے لیے فرسٹیئر کلاس کے اندر جو ہے وہ تین سبجیکٹس آپ کے ہوں گے لازمی انگلش ہوگی اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ اردو ہوگی اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ اسلامی ہاتھ ہوگی یہ تین سبجیکٹس ایسے ہیں جو ہر کلاس نے پڑھنے ہیں اردو ہے انگلش ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ اسلامیات سیکنڈیئر میں اردو اور انگلش ہوں گے اسلامیات کی جگہ پر جو ہے وہ فاکس سڑھی سا جائے گا اختیاری مزامین جو ہے ایف اے کے وہ بہت سارے ہیں ان کی تفصیل جو ہے میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو سکیں یہ ٹوٹل جو سبجیکٹس آپ ایف اے میں چوز کر سکتے ہیں ان میں سے تین آپ نے یعنی آپ کا جو گروپ بنے گا وہ تین تین مزامین کا ہوگا ان میں آپ نے تین سبجیکٹس جو ہیں وہ تو آپ نے کمپلسری یعنی لازمی جو مزامین ہیں وہ پڑھنے ہیں تین آپ نے مزامین جو ہیں وہ اختیاری پڑھنے ہیں اختیاری مزامین بیٹے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں سویکس ہے ایجوکیشن ہے اس کے بعد دوسرا کمبینیشن اس میں جو ہے وہ بنتا ہے اس میں اسلامیات اختیاری ہے اس میں آپ کی تاریخ ہے تاریخ جو ہے آپ اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اس میں آپ برے سگیر کی تاریخ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں پھر تیسرا آپ کا ہے فیزیکل ایجوکیشن پھر بیٹے آپ کا جو ہے وہ ایک کمبینیشن بن سکتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس بھی رکھ سکتے ہیں پھر بیٹے اس میں آپ جو ہے وہ سٹیٹس بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس میں بیٹے آپ جو ہے وہ جیوگرافی بھی رکھ سکتے ہیں اب جو ڈیفرنٹ کلیشن کر رہا ہوں تین تھی سبجیکس کے لئے یہ آپ کے الگ الگ گروپس ہیں جن کے بنا پر آپ سبجیکس جو ہیں وہ چن سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ آ سکتی ہے سیاسیات آ سکتی ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ سوشیالوجی آ سکتی ہے اسی طرح آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ فلوسفی آ سکتی ہے پھر اس میں آپ کے اسی کمینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک آ سکتا ہے آپ کا اس میں آپ ایک سبجیکس جو ہے وہ سائیکالوجی پڑھ سکتی ہے ایک اس میں جو ہے آپ کامرس پڑھ سکتے ہیں سائیکالوجی کامرس اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ سوکس کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ بن جائے گا سوکس کا کمبینیشن جو ہے وہ دو جگہ پہ بند سکتا ہے پھر اس میں آپ کا جو ہے وہ میوزک آ سکتا ہے اس میں آپ کا ہوگا فائن آرٹس ہوگا میوزک ہو سکتا ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ فارسی یا عربی اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو میں نے سبجیکس لکھی ہیں یہ سبجیکس آپ کے لگ لگ کمبینیشن بن سکتی ہیں جو سوکس ایڈوکیشن اور ایک نامکس پڑھ سکتا ہے اب اس ایک نامکس کی جگہ پہ اگر تو گرلز ہو تو وہ ہوم ایک نامکس کا سبجیکس جو ہے وہ یہاں پر لے سکتی ہیں ہوم ایک نامکس کا گرلز کے لیے اور بوائز کے لیے جو ہے وہ بیٹے آپ کا بنے گا سکس ایڈوکیشن اور ایک نامکس کا ایک بنے گا دوسرا گروپ جو ایک سلامی اختیاری کا تاریخ کا اور فیزیکل ایڈوکیشن کا بنے گا تیسرا گروپ کمپیوٹر سائنس کا سٹیٹس کا اور جیوگرافی کا بنے گا اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سیاسیہ سوسیالوجی اور فیلوسفی کا ایک جو ہے گروپ بن جائے گا سائیکالوجی کامرس اور سوکس کا ایک جو ہے وہ بن جائے گا فائن آرس میوزک اور فارسی آربین میں سے ایک گروپ جو ہے وہ آپ کا بن سکتا ہے اب آپ کے پاس یہ گروپ دیئے ہوئے ہیں یہ یہ تین تین کا آپ کا جو گروپ دیا ہوا ہے اس اختیاری میں آپ ان سب گروپ میں سے کوئی ایک گروپ جو ہے وہ چن سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس میں سے انگلش اردو اسلامیات کے ساتھ سوکس ایڈیوکیشن اکنامکس رکھیں گے تو آپ اس گروپ کی وجہ سے آگے ایل ایل بھی کر سکتے ہیں آپ گیمز میں جا سکتے ہیں آپ تعلیم کے شعبے میں آ سکتے ہیں اگر آپ ان لازم ازامین کے ساتھ اسلامی اختیاری تاریخ یا فیزیکل ایڈیوکیشن پڑھتے ہیں آپ گیمز میں اسہ لے سکتے ہیں نیشنل لیول تک جا سکتے ہیں ٹیچر بن سکتے ہیں اور تاریخ دام محقق اور جو تنقید نگار ہے وہ بن سکتے ہیں اگر آپ ان تینوں لازمی مضامین کے ساتھ کمپیوٹر سائنس ٹیٹس اور جیگرافی پڑھتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کی فیل میں جا سکتے ہیں یہ ایف آئی ٹی کہلاتا ہے اگر آپ اختیاری مضامین میں سیاس یا سوشیال فلاؤس بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ وقالت کی طرف قانون کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ سائیکالوجی کامرس اور سویکس جو ہے ان کے کمپیوٹر پر چونتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ سائیکارٹس یعنی سائیکو ڈاکٹر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اسی طرح فائن آر سے میوزیک ہے فارسی عربی یا انگلش لیٹریچر یا اوڈو لیٹریچر آپ کریں تو آپ جو ہے وہ آؤٹ آف کھنٹری جا کے اپنی سٹیڈی کر سکتے ہیں آپ ڈیزائننگ کی طرف آ سکتے ہیں گرافکس کی طرف آ سکتے ہیں آپ ہاتھ سے تصویریں بنانے کا فن جو ہے وہ اس میں سیکھ سکتے ہیں عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ تو ایک بیکار کلاس ہے اس میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کچھ بھی نہیں کر سکتے جبکہ تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں جو ایف ایسی کرنے والے بچی ہیں جو انجینرنگ ایف ایسی کرتے ہیں ان کے پاس میکسیمم آپشن ہے انجینرنگ کی جو میڈیکل فیلڈ میں جاتی ہیں وہ یا تو ڈاکٹر بن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ بن سکے تو سیدھا ایم ایسی کر کے وہ ٹیچر بنیں گے یا بائیولوجی کا کسی سپیسیفک شعبے میں جا سکتے ہیں جو ائیسی ایس کرنے والے بچے ہیں وہ صرف اور سکر کمپیوٹر کی فیلڈ میں سوفٹر انجینر بن سکتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے آئی قوم کرنے والے جو ہیں وہ بی بی اے یا بی قوم کر سکتے ہیں اور کسی ایک بیجنس کی طرف جا سکتے ہیں یا ایم بی اے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے جبکہ ایف اے کے ساتھ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے قسم کی ایسی شعبے ہیں جو آپ ایف اے کرنے کے بعد اختیار کر سکتے ہیں اور یہ شعبے آپ کو ہائر ایڈیوکیشن میں اچھی نوکری دلوا سکتے ہیں اپنا اگر آپ کوئی بیجنس شروع کرنا چاہیں وقالت کے شعبے میں آنا چاہیں قانوندان بننا چاہیں تو یہی ایف اے کے گروپ جو ہیں وہ آپ کو مددگار آپ کے لئے ہوں گے پھر اگر آپ سی ایس ایس کے امتحانات پاس کرنا چاہتے ہیں جورنر نولیج کے لئے آپ کے ان میں سے کسی ایک کمبینشن کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اس لئے یہ خیال مت کریں کہ ایف اے جو ہے ایک کم تر درجے کی کلاس ہے اس کے نمبر بھی اتنے ہی ہیں جتنے ایف ایس ای کے ہوتی ہیں پھر ایف اے جو ہے وہ ایف ایس ای کے نسبے پڑھنا آسان بھی ہے نمبر بھی سے ادا لیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مخلف شعبے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں لینجی سٹوڈنٹس امید ہے کہ اس کمبینشن کو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس سے جو ہے وہ کافی حد تک مدد لے کر تو اپنی سبجیکس کو چوز کرنے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی آج تک کا جو لیکچر تھا وہ یہیں پہ خطام پھزیر ہوتا ہے ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ پیس